اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بری کی نیوز میں آج کی دن آپ تمام لوگوں کے لیے انتہائی اہم اپ ڈیٹ آج کی ہے سعودی حکومت کی جانب سے جو پاکستان کی ائرلین پی آئی یہ ہے اس کو سعودی عرب اپنے مسافروں کو کیری کر کے آنے کی اجادت نہیں دی گئی اور ان کے تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور وہ تمام جو مسافر سعودی عربیہ کے لیے ٹک اور پلس کارنٹائن پیکج کو خریش چکے ہیں اب وہ سعودی عربیہ کا سفر نہیں کر سکتے کون سے ایسی وجوہات ہے جن کے وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا تو آگے چل کے تمام ریٹسی ویڈیو میں ملے گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نئے ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں دیگر بیل آئیکن کو لازمی طور پر بریس کریں تاکہ فیوچر میں سعودی عرب کے لیٹر جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک باستانی جو جل پہنچ سکے اور سپورٹ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں اب آپ کو بتاتے جلو کہ جتنے بھی مسافر پاکستان سے سعودی عربیہ کا پی اے یہ ائر لائن کی جانب سے سفر کر رہے تھے ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وائلیشن کی کورنٹین پیکج کو بک نہیں کیا ہوتل کی یعنی کہ بکنگ نہیں کی اور اس کے علاوہ مزید جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے وہ لیگل نہیں تھے یا تو وہ فیک تھے یا پھر انہوں انہوں نے کچھ ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے سعودی عکومت کو کافی زیادہ غصہ آیا ہے اور انہوں نے پیئے یہ کہ جو پروازی ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے اب جو بھی ٹکٹ پلس کورنٹین پیکج کو خرید چکی ہیں ان کے پیسوں کو واپس کر دیا ہے جو بھی ان کی کٹوتی ہوگی اس کو کرنے کے بعد یا پھر جب اجازت ملے گی تب وہ تمام لوگ سعودی عربیہ کا سفر کر سیں گئے اور اس کے علاوہ سیرین ائر لائن فلائی ناس اور دیگر جو ائر لائنز ہیں ان کی جو پرواز سعودی عربیہ کے لئے جا رہی ہیں